نام نوائم بن عبداللہ نام نوائم بن عبداللہ نقم مشہور ہو گیا نحام نحام عربیت کہتے ہیں بہت زیادہ خانسنے والے کو نام نوائم بن عبداللہ طبرانی شریف تیزیز فاقی پر گھناتا نقم مشہور ہو گیا نحام کیوں؟ نحام کہتے ہیں بہت زیادہ خانسنے والے کو اینہ لہو زالکہ لئنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا لہو دخلت الجنہ فا سمیتو نحمتا نوائم پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات جنت میں سے ہو کر آئے حضور نے فرمایا نوائم میں تیرے کھنگن دی آواز جنت میں بھی سونی تھی نوائم میں نے تیرے کھنگن دی آواز جنت میں بھی سونی تھی آپ زہری وجود انور کے ساتھ حضور کہا پر ہے آپ کی تو زہری وجود کے ساتھ جنت میں کیسے؟ مابین ابائیتی ومین پری روضہ تم دیادل جنہ حضور نے فرمایا میرے کھر اور نمبر کے دنگاہ جتنا ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں کی سکتا ہے آپ کی حضور کہا پر ہے جنت میں کہا پر ہے جنت میں کہا پر ہے جنت میں دوری وجود کے ساتھ کہا پر ہے جنت میں آج تو جملہ سوڑ کے لعنے رسالت لعنے کہ پیارے آقا میرا آقا کی رات اس جنت میں ہو وہ اپنے مدین کے خانفوں کے آواز کو سن لیتے ہیں اور اب حضور مکینے والی جنت میں ہو بھوماسکو کا نارے رسالت کو سن لیتے ہیں نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حضرت کے گھتبی کو آیا خام حضرت کے گھتبی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں قبرِ عربت پر حاضر ہیں کہ حاکی نے آکر جب فرض کینا تو سرگار خام میں آئے حضرت اُتبی کے لئے فرما اے اُتبی اس دیہاتی کو جا کر کیا اللہ نے ترے سارے گناہ ہوئے ہیں اب آج کو دیہاتی سے کئی گناہ ہوئے ہوگے پہنے کئی ہوگے بعد میں حضور نے آکے فرمایا ترے سارے بخشے کیس لیے کہ پہنے والے گناہ تو کہیں پر بھی سچی توبہ سے بخشے جا سکتے تھے گھر میں مسجد میں حضور یہ بتانا چاہتے ہیں تو بھی کیا یاد کرے گا تو آیا ہے دونوں جہان کے شہدشاہ کی بارگاہ میں جاں تیرے پیدے بھی بخشے گئے تیرے بات والے بخشے گئے جو ان لوگ کہتے ہیں کہ خواب کا مسجد ہے خواب کا مسجد ہے خواب کا مسجد ہے لیکن جڑو قسم کے لوگوں کے خواب کون ہوتی ہیں اللہ کے پیاروں کے خواب ہوتے ہیں مدد ابراہیم علیہ السلام کا بھی خواب ہی آیا تھا اللہ کے پیاروں کا خواب اور ہوتا ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کا خواب حج کے اہم رکن کی بنیاد بن گیا اور بھی کہ خواب ہی سی نا پر حج کے اہم رکن کی بنیاد بن گیا اب خواب نہیں مولای کائنات حضرت عمی مرتضی کرم اللہ وجہہالکریم آخر ہاتے اقبادِ معلین آرابی شر دادنا دفننا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بستداصات ایامی مولای کائنات حضرت عمی مرتضی فرماتے ہیں سرکار کو کبرِ انور میں جنب اگر ہوئے دنی دن گزرے تھے آن زرہ پوچے کتنے دن گزرے تھے دن دن مولای کائنات حضرت عمی مرتضی کرم اللہ وجہہالکریم فرماتے ہیں سرکار کو کبرِ انور میں جنب اگر ہوئے دین دن گزرے تھے گادِ معلین آرابی شنباد ما دخلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستداصات ایامی فرماتی نفسی انا کبرِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین دن کے بعد ایک ہاتھی شخص آیا اس نے آ کر اپنے آپ کو سرکار کی کبرِ انور کے قریب اس طرح گرا دیا جس طرح بچہ بے قرار ہو کر ماں کی آغوش میں آتا ہے اس کے بعد سرکار کی کبرِ پاک کی مٹی مبارک لے کر اپنے سر پر وہ دہاتی ملنے لگا حضرت علیہ فرماتے ہیں وہ کبرِ انور کی مٹی مبارک لے کر اپنے سر پر ملنے لگا میں آلم و تصور میں جاکے مولای قائنات اصا تو سنے اصا کرنا شرک و بندہ تین روکو شرک ہوتا تو روکتا شرک اور ہوتا ہے عشق اور ہوتا ہے بندہ اور ہوتی ہے محبت اور ہوتی ہے محبت اور ہوتی ہے حضرت علیہ فرماتے ہیں اس دہاتی شخص نے آکر اپنے آپ کو سرکار کی کبرِ انور کے قریب گنایا دیکھ رہے ہیں حضرت علیہ اور اس کے بعد سرکار کی کبرِ انور کی مٹی مبارک لے کر اپنے سر پر ملنے لگا وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ فَسَّمِعْنَا قَوْلَكَ کہنے لگا یا رسول اللہ عرصت علیہ یا رسول اللہ تُسا فرمایا اصا سنیا قُلْتَ فَسَّمِعْنَا قَوْلَكَ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہم نے سنا وَوَعِدَ عَنِ اللَّهِ مَا وَعِنَ عَنْكَ یا رسول اللہ تُسا رب کو لولیا ہسی تو ہاڑے پر رہے ہیں ہسی ٹریکٹ نہیں جا سکتے وَوَعِدَ عَنِ اللَّهِ مَا وَعِنَ عَنْكَ یا رسول اللہ آپ نے رم سے لیا ہم نے آپ سے لیا اور اس کے بعد یہ آیات کے امام پڑھی وَلَوْ عَنْهُمْ اِزْظَنَمُ اَنفُسَمْ جَاؤُوْكَ کہ بلو جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اے حبیب تیرے دل اکتس پر حاضر ہو جائے جب آیت کریمہ پڑھی نہ میں پڑھ کے کہنا تھا وَقَدْ ظَنَمْ تو نَفْسِ یا رسول اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں یعنی گناہ کر بیٹھا ہوں بجیتوں کا تستعفق بھی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اب مجھے بخشوائیے حضرت علیہ سوزے نے وہ دہاتی حضوری قبرِ عرمت یہاں کی کہتا ہے یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھوں اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مجھے بخشوائیے اور خواب نہیں آیا فَنُودِيَ مِلَا الْقَبَرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ حضرت علیہ فرماتی ہے دریکت قبرِ پاک میں سے آبادی دہاتی تجھے بخشوائیے اب خواب نہ آیا فَنُودِيَ مِلَا الْقَبَرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ اب خواب نہ آیا دریکت قبرِ پاک میں سے آبادی جا دہاتی تجھے بخش جا گیا حضرت عطبی کو آیا تھا خواب توجہ حضرت عطبی کو آیا تھا خواب حضرت علیہ فرماتی کو خواب نہ آیا دریکت قبر میں سے آبادی کیوں اس نیہ کے سرگار کے بتانا چاہتے عطبی تیرا صرف چھوٹا ہے تیرا بھینٹاس چھوٹا ہے تیروں آباز نہیں آئے گی تیروں خواب آئے گا تیروں آباز پر ناسی کر سکتا تیروں خواب آئے گا علی تیرے سینے پر ہے مصطفیٰ کہا تجھے خواب نہیں آئے گا تجھے دریکت قبر میں سے آبادی کیا مارے تکمیر مارے رسال مارے حیدری شنچہ اے چوہ شریف مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ دی معافی نے مصطفیٰ